اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کے خدمت میں اس پربرکت مہینے میں حاضر ہیں آپ سب کو سلام آرز کرتا ہوں سب سے پہلے خداوند مطالقہ لاکھ احسان ہے جس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں اس پربرکت مہینے میں خدمت کا موقع دیا اپنے اس اناوی مقابلے کی کچھ تفصیل بتانا چاہوں گا گوگل فارم کے ذریعے آپ نے سوال آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اپنے سوالوں کے جواب آپ دیئے گئے وارس اپ نمبر پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور اسی طرح باقی جتنے بھی ویڈیوز تھیں وہ بھی اس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے صرف ایک ویڈیو رہتی ہے جو انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی حضرت خدیجت القبرہ کی سیرت کے متعلق ہے انشاءاللہ وہ کل صبح اپلوڈ کر دی جائے گی آٹھ ویڈیوز ہیں ٹوٹل ٹوٹل تیس کے قریب سوالات موجود ہوں گے اور ان کے ذریعے ان کے جوابات آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں سوالوں کے جواب کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے انتہائی مختصر انداز میں آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں ایک اور نکتے کی طرف میں توجہ دلاؤں گا بعض اوقات ایک سوال کے اندر دو سوال ہی ہوتے ہیں مثلا پوچھا جاتا ہے کہ امام کی ولادت کی تاریخ اور سال مثال کے طور پر تو بعض لوگ تاریخ لکھ دیتے ہیں لیکن سال نہیں لکھتے تو دونوں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے سال بھی لکھیں اور تاریخ بھی لکھیں یا اسی طرح امام کا لقب اور کنیت پوچھی جاتی ہے تو بعض لقب لکھ دیتے ہیں کنیت نہیں لکھتے یا بعض کنیت لکھتے ہیں تو لقب نہیں لکھتے تو ان دونوں کا لکھنا دونوں سوالوں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے تو یہ تھی اس کی تھوڑی سی تفصیل اور انعماد کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا البتہ اس سے پہلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو مین حدف ہوتا ہے وہ تاریخ سے سیرت اعیمہ سے آشنائی یا تربیتی حوالے سے اگر کوئی لیکچر ہے تو اس سے کچھ استفادہ کرنا چاہیے باقی یہ تھوڑی بہت ایک انسان کی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو انعماد کی تفصیل ہے سب سے پہلا انعام جو ہے وہ ہے دس ہزار روپے دوسرا انعام چھ ہزار روپے تیسرا انعام چار ہزار روپے چوتھا انعام دو ہزار روپے کے پانچ انعماد ہیں اور اسی طرح ایک ہزار روپے کے پانچ انعامات دیگر بھی موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اس دفعہ اس انعامی مقابلے کا وہ ہے کچھ متبرک اشیاء ہیں حرم متحر حضرت فاطمہ مصرومہ صلی اللہ علیہ حکم سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک چھوٹا سا یہ ایک گفٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے سب کی ویڈیو جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ آپ ملاحظہ کرتے رہیں گے یہ بھی ایک اس طرح کے یہ تین انعامات ہیں تسبیح ہے خاک کربلا کی اور درمیان میں یہ حرم متحر کا سنگ مرمر ہے جو ہے جس کو آپ لاکٹ کے طور پر یا انگوٹھی کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ اس طرح کے تین انعامات ہیں یہ حضرت فاطمہ مصرومہ صلی اللہ علیہ حکم کے حرم کی کالین کا ایک ٹکڑا ہے یہ بھی انشاءاللہ جس کے یہ ایک انعام ہے جن کی قسمت میں ہوگا انشاءاللہ ان کو پہنچانا ہمارا کام ہے یہ بھی حرم حضرت فاطمہ مصرومہ صلی اللہ علیہ حکم کے ایک نایاب گفت ہے یہ بھی سنگ مرمر ہے اور اسی طرح گلاب بھی گلاب کے پھول بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک گفت ہے البتہ یہ حرم حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان کے حرم سے خریدا ہے یہ لیا ہے یہ بھی انشاءاللہ جو خوش نصیب ہوں گے ان کی خدمت میں پیش کریں گے یہ تقریبا ٹوٹل سات انام ہیں نقدی انام کے علاوہ سات افراد کو یہ متبرک اشیاء حرم کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس انامی مقابلے کی آخری تاریخ تیس رمضان المبارک کا دن اور چوبیس کی رات بارہ بجے تک کا ہے یہ انامی مقابلہ جو ہے وہ صرف ان افراد کو انامات دیے جائیں گے جن کا نام قرآن دازی میں آئے گا چاہے سو افراد بھیجتے ہیں دو سو افراد بھیجتے ہیں پانچ سو ہیں یا پچاس ہیں جتنے بھی ہوں گے ان کے پیپر چیک ہوگا پھر اس کے بعد جن کے صحیح جوابات ہوں گے پھر ان کی قرآن دازی ہوگی پھر ان کے درمیان یہ نقدی انام اور متبرک چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں گی آپ ان کے جو جوابات ہیں وہ تینوں فارمیٹ میں سے کسی ایک کے ذریعے بھیجیں تقراری نہ بھیجیں وارس اپ فارم پہ بھیج کے دوبارہ گوگل فارم پہ نہ جائیں بس ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں یا نمبر پہ بھیج دیئے ہیں پرسنل نمبر پہ تو گوگل فارم پہ یا وارس اپ فارم پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے خدا بند مطال ہم سب کو آپ سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد واجل فرج ہوں